ملاقات کے بعد باہر آئے ہو کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنائیں گے ابھی ہمیں بیٹھ ہو جانے کے بیٹھ میں گئے تو دیکھیں تو یہاں کے بعد جانے کے بات بیسے تو نیتا جی کے نیتا جی کے اگواہی میں سماج باری پارٹی کو لوگ سوا میں بھی آج ہم بھائی یہ معاملہ رکھنا چاہیے تھا اور جبکہ لوگ سوا میں کئی سدس ہیں رات سوا میں بھی کئی سدس ہیں تو اس بات کو اور نیتا جی کے اگواہی میں اگر دھنے پر بھی بیٹھ جاتے تو پیدھان منتی جرور نیتا جی کی بات کو سنتے کیونکہ نیتا جی سب جانتے ہیں پورا دیس جانتا ہے کہ پیدھان منتی جی نیتا جی کی بہت سن نیتا جی کا بہت سمان کرتے ہیں تو یہ بات سماجبادی پارٹی کے لوگوں کو رکھنا چاہیے تھا اتنا سینئر اتنے فارمڈر میمبر ہوتے ہوئے بھی آج ہم بھائی کی مدد نہیں ہو پا رہے اتنے چھوٹے چھوٹے مقدمیں جھوٹے مقدمیں اتنے چھوٹے مقدمیں اب کئیوال ایک مقدمہ بچا ہے ایک مقدمہ بچا ہے کئیوال چھے مہینہ ہو گئی بحث ہو گئی سب کچھ ہو گئی سب ہو گئی ہے دیکھیں اب ہم تو ساتھ ہیں آج ہم بھائی کے ساتھ ہیں آج ہم ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں پی جے پی میں سماجبادی پارٹی چھوٹے ہیں سماجبادی پارٹی پارٹی کے لوگوں کو رکھنا چاہیے تھا اتنا سینئر اتنے فانڈر میمبر ہوتے ہوئے بھی آج ہم بھائی کی مدد نہیں ہو پا رہے اتنے چھوٹے چھوٹے مقدمیں جھوٹے مقدمیں اتنے چھوٹے اب کئیوال ایک مقدمہ بچا ہے ایک مقدمہ بچا ہے کئیوال چھے مہینہ ہو گئی بحث ہو گئی سب کچھ ہو گئی سب ہو گئی ہے دیکھیں اب ہم تو ساتھ ہیں آج ہم بھائی کے ساتھ ہیں آج ہم ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں پی جے پی میں یہ طرف پڑھیں گے یا نیا بورچہ بنائیں گے آزم خان سماجبادی پارٹی پھوٹر ایسا تو کوئی سوال ہے نہیں ابھی ابھی پہلے جیل سے باہر آنے دو اور پھر یہ سب فیصلے جب آئے گا تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا فیصلہ لیں گے کیا نہیں لیں گے اتنی جلدی آپ لوگوں کو زیادہ جلدی ہے دیکھیں وہ ہی تو میں نے ابھی کہا آپ سے کہا ہے آجم بھائی کے پھرات سماج بھائی پارٹی کو سنگرس کرنا چاہیے تھا آندولن کرنا چاہیے تھا نیتا جی کے آگائی میں لوگ سباہ میں بھی جبکہ آجم بھائی لوگ سباہ کے سدس بھی تھے تو یہ بات رہنی چاہیے تھا تو یہ تو دربھاگ ہے ہم لوگوں کا دربھاگ ہے سبھی سماج بھائیوں کا دربھاگ ہے اسی کی پہچانت تھی سماج بھائی کی آندولن سنگرس یہی تو سماج بھائی کی پہچانت تھی تو ابھی آپ نے سنا شیف پال یادف کو جہاں پر انہوں نے ساف طور پر بڑے بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو پارٹی کے ورشت نیتا اور فاؤنڈر تھے لوگ سباہ راجو سباہ میں بھی موجود ہے پر کسی نے بھی یہ مدہ نہیں اٹھایا آزم خان کی اگوائی جو ہے ان کی رہائی کے لیے نہیں بولا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نیتا جی کی اگوائی میں سب لوگ ملکر دھرنے پر بیٹھتے آندولن کرتے تو پردھان ملٹری نریندر مودی ان کی بات ضرور سنتے کیونکہ دیش کے پی ایم نیتا جی کا بہت سممان کرتے لیکن کسی نے بھی یہ پہل نہیں کری اور کہیں نہ کہیں شیف پال کی ناراضگی ساف طور پر دکھ رہی ہے سپا سے بھی اور قیاس یہ بھی لگائے جا رہے کہ ہو سکتا ہے ایک پارٹی فارم کری جائے آزم خان کے ساتھ تو فیلال آپ کو یہ سارے اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے تھے اور اب بات پہنے